نمشکار دوستو سباگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹوٹل جھان میں دوستو کرج لینا جتنا آسان ہوتا ہے اسے جھکانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے کئی بار ہم کرج لے لیتے ہیں مگر اسے جھکا نہیں پاتے کیونکہ پیسہ لینا آسان ہوتا ہے دینا آسان نہیں ہوتا اور کئی بار ہم کرج لیتے وقت کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں جن سے کی وہ کرج زندگی بھر نہیں اترتا دوستو کرج لینے سے وقتی اپنے اور پریوار کے دونوں کی ہی زندگی خطرے میں ڈالتا ہے اور دونوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کرج لے لیا اور اسے آپ چکا نہیں پائے تو اس کا انجام کافی برا ہو سکتا ہے اس سے آپ کے پریوار کی اور آپ کی عزت خراب ہو سکتی ہے اور آج کے ٹائم میں عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کرج لیں تو آپ یہ گلتیاں نہ کریں کچھ لوگ کرج لیتے وقت کچھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جو کہ انہیں بہت زیادہ بھاری بڑھتی ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چانکیا نتی کے انصار بتائیں گے کہ کرج کیسے آپ مبت کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ ایسی چانکیا نتی اور واسطو شاستر سے جڑے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں دوستو چانکیا جی نے اپنی چانکیا نتی میں واسطو شاستر کے انصار بتایا تھا کہ آپ جب بھی کرج لیں تو ان دو دنوں میں کبھی بھی کرج نہ لیں منگلوار اور شنیوار کو جہاں دوستو منگلوار کو اگر آپ نے کرج لیا ہے تو وہ کرج کبھی اترے گا ہی نہیں چاہے آپ جیزان لگا کر محنت کرو کتنا بھی پیسہ کماؤ کتنے بھی پیسے دو مگر وہ کرج نہیں اترنے والا کرج اتارتے اتارتے آپ کا زیون ختم ہو جائے گا مگر کرج نہیں اترے گا اس کے بعد ینیوار کے دن بھی آپ کو کرج نہیں لینا چاہئے کرج لینے سے بچنا چاہئے اور نہ ہی کرج لینے والے کاغذات پہ آپ کو سائن کرنا چاہئے کیونکہ اگر آپ شنیوار کو کرج لیتے ہیں تو شنی کا برا پرکوپ آپ کو جھیلنا پڑ سکتا ہے اس کا گسہ جھیلنا پڑ سکتا ہے اور پھر آپ کو گریب اور کنگال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ شنیوار اور منگلوار کے دن کرج لیتے ہیں ہاں اگر آپ کو کرج لینا ہی ہے تو آپ سوموار بدوار گروووار شکروار یا پھر رویوار کو بھی لے سکتے ہیں مگر آپ ان دو دنوں میں کبھی بھی کرج نہ لیں اور دوستو ساتھ میں آپ جب بھی کرج لیں تو آپ کرج لیتے وقت کرج کے جو کاغذات ہوں گے ان پر سائن کرتے وقت کبھی بھی کالے رنگ کے پین کا استعمال نہ کریں اگر آپ کالی سیاہی والے پین کا استعمال کرتے ہیں تو ایسا کرنا آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں گریبی آ سکتی ہے اور آپ اس کرج کو کبھی بھی نہیں جو کہ آپ آوگے چانک کے جی کا ایسا کہنا تھا اور چانک کے جی نے اپنی چانک کے نتیم میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کالے رنگ کے پین سے سائن کرتے ہیں کرج والے کاغذات پہ تو آپ کا کرج پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں اترے گا اور اس کے علاوہ آپ جب بھی کرج لیں اور کاغذات پہ سائن کریں تو آپ ایشور کا سمرن کر لیں یہ پیسہ بھی آپ کا میں بھی آپ کا اس کرج کو جھکانے میں میری ساہتہ کیجئے گا ایسا کرنے کے بعد آپ اگر کرج لیں گے تو آپ کو کرج جھکانے میں کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ جب بھی کرج لیں تو آپ کرج لیتے وقت پان کے پتے کا استعمال کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں چلیے بتاتی ہوں دوستو ایک پان کا پتہ آپ کو لینا ہے اس کے اندر ایک روپے کا سکھا آپ کو سکھے کے اوپر حلدی سے تھوڑا سا ایک انگوٹھا چھاپ دیں اور دوسری اور بھی اس کے ایک لال رنگ کے سندور سے ایک انگوٹھا چھاپ دیں اور پھر اسے گھی کے اندر ڈال کر اس پان کے پتے کے اندر ڈال دیں اور پھر آپ اسے لال رنگ کے وستر میں ڈال کر جو آپ نے کرج لیا ہے ان پیسوں کے بیچ میں رکھ دیں کیونکہ پھر وہی سکھا آپ کے کرج واپس لوٹانے میں ساہتہ کرے گا دوستو اس طرح سے آپ کتنا بھی بڑا پر کرج ہو آپ کچھ ہی دنوں میں اس کرج کو جکا دوگے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے اگر آپ ایسے ہی چاند کے نیتی اور واسطہ شاستر سے جوڑے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل ٹوٹل گیان کو اور جرور سبسکرائب کریں دھنیواد دوستو